پیرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جہتا مجھے سرکارن کا جانی نہ دیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں بہت ساری احادیث بہت سارے واقعات فضائل درود میں ہمیں ملتے ہیں مگر آج جو حدیث پاک میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو میں نے ہی سمجھتا کہ کوئی ہم میں سے ایسا باقی بچ جائے جس کے دل میں یہ فضیلت حاصل کرنے کی تمنا نہ جاگ اٹھے ہر ایک اسلامی بھائی جھوم اٹھے گا انشاءاللہ اور جی چاہے گا کہ یہ فضیلت ہم سب کو حاصل ہو جائے غور سے سنیئے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مَن صلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا صلی اللہ علیہ عشر اللہ عز ودل اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا پھر کیا فرمایا جس نے مجھ پر دس بار درود پاک پڑھا رب کریم اس پر سو رحمتیں نازل فرمائے گا پھر فرمایا وَمَن صلی علیہ مِیتًا جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھا صلی اللہ علیہ الفہ رب کریم اس پر ہزار رحمتوں کا نزل فرمائے گا درود پاک بڑھتے جا رہے ہیں رحمتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں گویا ایک درود پر دس رحمتیں اب اس حدیث پاک کا اگلا حصہ سنیے میرے آقا فرماتے ہیں وَمَن صلی علیہ الفًا جس نے مجھ پر ہزار مرتبہ درود پاک پڑھا میرے آقا کہتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا ہمارے پاس موبائل فون استعمال کے لیے وقت ہے میسیجز کے لیے وقت ہے انٹرنیٹ کے لیے وقت ہے نہ جانے فضول باتوں کے لیے وقت ہے اگر ہزار مرتبہ درود روزانہ پڑھا جائے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ بھی ایک درود پاک ہے صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک درود پاک ہے آدھا گھنٹہ بہت مشکل لگے گا آپ ایک ہزار بار درود پاک پڑھ لیں گے آدھا گھنٹہ درود پاک پڑھیں اور جنت میں آقا کے ساتھ جانا نصیب ہو جائے اس سے بڑھ کر تو کوئی انام ہی نہیں ہے نا تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو یہاں موجود وہ اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ روزانہ ہماری زبان کسرت سے درود پاک پڑھنے والی بن جائے ایسا اپنا معمول بنائیے آئیے محبت کے ساتھ ایک بار بار آوازیں بلند درود پاک پڑھ لیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین رب کریم کا مبارک کلام قرآن مجید فرقان حبیب زندگی گزارنے اور آخرت کو حاصل کرنے کی ایک ایسی راہ بتاتا ہے ترہاں ترہاں کے مہکے مہکے مدنی پھول قرآن مجید میں موجود ہیں سرچشمہ ہدایت ہے قرآن پاک پڑھتے جائیں تو دل کو قرار بھی ملتا جاتا ہے اور بہت ساری باتیں سمجھ بھی آنے لگ جاتی ہے مگر آج ہماری اکثریت قرآن مجید فرقان حمید یا تو پڑھنا نہیں جانتی پڑھنا جانتی ہے تو سمجھتی نہیں ہے یا ہماری بہت بڑی اکثریت یہ ہے کہ جو قرآن پاک کو پڑھتی ہی نہیں ہے جاننے کے باوجود بھی قرآن نہیں کھولتے آج ایک ایسی حقیقت کی طرف چند مدنی پھول لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس میں قرآن مجید میں بھی جا بجا احادیث کے ذریعے اولیاء اکرام کے اقوال کے ذریعے اس حقیقت کو ہمیں بار بار یاد دلایا گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اس حقیقت سے مو موڑ لیا ہے آنکھیں بند کر لی ہیں ذہن بنا لیا ہے کہ اس کا تذکرہ مت کرو مگر یاد رکھئے وہ ایک ایسی حقیقت ہے وہ ایک ایسی ریالٹی ہے جس کا سامنا میں نے بھی کرنا ہے آپ نے بھی کرنا ہے جس نے دنیا سے جانا ہے اس نے اس حقیقت کا مو ضرور دیکھنا ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ہمارے اسلاف نے کس طرح سمجھا ان کا انداز کیا ہوتا جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جاتی اللہ عز و عز کا خوف ان پر کیسا تاری رہتا علم و عمل کے پہاڑ ہوتے نیکیوں کا امبار ہوتا اخلاص کے پیکر ہوتے مگر رب عز و عز کے خوف سے لرزاں بھی رہتے آنسوں بھی بہتے رہتے اور میرا اور آپ کا حال کیا ہے کہ نیکی ہوتی نہیں شرم آتی نہیں گناہ رکھتے نہیں ندامت ہوتی نہیں ہسی رکھتی نہیں آنسوں آتے نہیں کتنا فرق ہے ہم میں اور ہمارے اصلاف میں آئیے ان خلفائے راشدین کے بارے میں کچھ باتیں ارز کرتا ہوں جو میرے آقا علیہ السلام کے ایسے سچے ساتھی کہ نبی پاک علیہ السلام کی امت میں ان چاروں کا مقام وہ عرفہ اور وہ عالی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق کہ پیارے آقا علیہ السلام کی امت میں تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل جو شخصیت ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو ہیں مگر میرے پیارے اور مہترم اسلامی بھائیو آپ کا خوف خدا کیسا کہ ایک بار آپ نے ایک پرندے کو درخت پر بیٹھا دیکھا تو فرمایا بہت خوب اے پرندے تو خاتا پیتا ہے لیکن تجھ پر حساب نہیں اے کاش میں تیری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا پرندے کو دیکھ کر اس پر رشت کر رہے ہیں کیوں کیونکہ ایک دن اللہ عزیز کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا اور جواب دینا ہوگا یہ وہی ریائلٹی ہے یہ وہی حقیقت ہے جو ہمارے اسلاف کی نظر میں رہی اور اس دن کی یاد سے کانپتے رہتے لرستے رہتے سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نو وہ عظیم ہستی ہیں جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا مگر ایسا مرتبہ ہونے کے باوجود حضرت عمر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے ایک بار ان کے پیچھے نماز پڑھی اور دیکھا کہ تین صفوں تک حضرت عمر کے رونے کی آواز پہنچ رہی تھی نماز پڑھتے تو ہچکیاں نہ رکتی سیدر عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو کے بارے میں آتا ہے جب کسی آیتِ عذاب کو سنتے تو غش خوا کر گر پڑتے اور اتنا بھی مار ہو جاتے کہ آپ کے ساتھی آپ کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے آپ کے چہرہِ ببارک پر کسرس سے آنسو بہانے کے سبب دو لکیرے بن گئی تھی آپ فرمایا کرتے تھے کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا ایک دن آپ کہیں سے گزر رہے تھے قرآن پاک کی آیت تلاوت ہوئی میں اور آپ بھی تلاوت کرتے ہیں تلاوت سنتے ہیں بگر اللہ والوں کا انداز دیکھئے قرآن فہمی دیکھئے تلاوت یہ آیت ہو رہی تھی اِنَّا عذاب ربکا لواقع مَا لَهُ مِن دَافِع ترجمہِ کنزُل ایمان بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں آپ نے جب یہ آیت سنی تو آپ پر غشی تاری ہو گئی آپ سواری سے گر پڑے لوگ آپ کو اٹھا کر گھر پر لائے اور پھر آپ ایک مہینے تک اپنے گھر سے باہر نہ نکل سکے حضرت عمر فاروق کا آپ نے حال دیکھا قرآن فہمی دیکھی رب کا خوف دیکھا اب آئیے سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ اترانو کی بارگاہ میں کیسا مرتبہ زنورین ہیں دو نور والے کہلاتے ہیں دنیا میں رہ کر نبی پاک علیہ السلام سے دو بار جنت خریدی سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ اترانو نے گیرنٹیڈ جنتی ہیں عشرہِ مبشرہ میں سے ہیں مگر عالم یہ ہے کہ آپ جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے ہیں تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی آپ کی خدمت میں عرص کی گئی جنت اور دوزق کے تذکرے پر آپ اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر پر روتے ہیں تو ارشاد فرمایا میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے اگر صاحبِ قبر نے اس سے نجات پالی تو قیامت کا معاملہ آسان ہے اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے پھر فرمایا قبر کا منظر سب مناظر سے زیادہ ہولناک ہے اب چلتے ہیں بارگاہِ مولا علی کرماللہ و جھو القریب میں شیرِ خدا ہیں میرے آقا علیہ السلام سے قریبی رشتہ ہے ایسا مبارک مرتبہ کہ آپ کے نام کے آگے کرماللہ تعالی وجہہ الکریم کہا جاتا ہے کسی معبودانِ باطلہ کی طرف توجہ نہ کی ہمیشہ پیارے آقا کی پرورش میں رہے ایسا مبارک مرتبہ ہے مگر خوفِ خدا کا عالم کیا ہے سیدنا درار کنانی فرماتے ہیں میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرماللہ تعالی وجہہ الکریم کو کئی مرتبہ دیکھا اس وقت جب رات کی تاریخی چھا رہی ہوتی تھی ستارے ٹمٹما رہے ہوتے اور آپ اپنی محراب میں لرزا اور ترسا اپنی داڑی مبارک تھامے ہوئے ایسے بیچین بیٹھے ہوتے گویا زہریلے سامپ نے ڈس لیا ہو آپ غم کے ماروں کی طرح روتے اور بے اختیار ہو کر اے میرے رب اے میرے رب پکارتے پھر دنیا سے مخاطب ہو کر فرماتے تو مجھے دھوکے میں ڈالنے کے لیے آئی ہے میرے لیے بند سور کر آئی ہے دور ہو جا کسی اور کو دھوکہ دینا میں تجھے تین طلاق دے چکا ہوں تیری عمر کم ہے اور تیری محفل حکیر جبکہ تیرے مسائب یعنی تیری مشکلیں جھیلنا آسان ہے آہ صد آہ زادے راہ کی کمی ہے سفر طویل ہے جبکہ راستہ وحشت سے بھرپور ہے یہ اللہ والے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو جنت کا مشدہ سن چکے وہ دنیا میں رہتے تو آخرت کا خوف انہیں ڈرائے رکھتا اللہ کی یاد انہیں ترپائے رکھتی یہ قبر کو یاد کرتے تو آسو نہ رکھتے انہیں محشر کا دن یاد رہتا ذرا میں اور آپ سوچیں چلیں باقی زندگی کو چھوڑیں آج ہی کے دن میں ہم نے کتنی بار اپنی موت کو یاد کیا ہم نے کتنی بار اپنی قبر کو یاد کیا ہم نے کتنی بار قیابت کے دن کو یاد کیا ہم نے کوئی عمل کرنے سے پہلے کب یہ سوچا کہ مجھے اس عمل کا جواب دینا ہوگا اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کو جس حقیقت کی بات میں نے آج کرنی ہے کوئی ایک ایسا دن ہے جس میں ہم سب نے جواب دے ہونا ہے اور آج ذرا غور کریں تو ہماری شریعت نے اس دن کی دہرائی کے لیے اس دن کی یاد بار بار آتی رہے ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ ہم روزانہ نماز پڑھیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کئی بار دن میں پڑھتے ہیں اور اس میں ایک آیت پڑھتے ہیں مالک یوم الدین بار بار پڑھتے ہیں کبھی سوچا گئے یہ یوم الدین کیا ہے اس دن کیا ہونا ہے اس دن ہم سے کیا سوال ہوں گے وہ کونسی جزا ہوگی وہ کونسا انصاف ہوگا اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو آئیے میں رب کے کلام میں ایک جگہ نہیں دو جگہ نہیں ارے جا بجا بار بار قرآن پاک یہ یاد دلاتا ہے کہ دیکھو انسان بھول نہ جانا وہ ایک دن آنا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو سورہ انفطار کی آخری آیتوں میں یوم الدین کی ڈیفینیشن بیان ہو رہی ہے ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَدْرَوْكَ مَا يَوْمُدِّينَ اور تُو کیا جانے کیسا انصاف کا دن فُمَّ مَا أَدْرَوْكَ مَا يَوْمُدِّينَ پھر تُو کیا جانے کیسا انصاف کا دن یَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْعَا بڑا بڑا کاروبار بڑا گھر بڑی گاڑی بڑا اسٹیٹس قیامت کے دن ہاتھ میں کیا ہوگا قرآن کہہ رہا ہے يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْعَا اس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی وَالْأَمْرُ يَوْمَ اِذِلِّ اللَّهِ اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہے سورہ انفطار کی اگر شروع کی آیت پڑھیں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ قیامت کیسے تاری ہوگی تو سورہ انفطار اور سورہ انشکاق ان کی تلاوت کرے سمجھے وہ گویا دیکھے گا کہ اس کے سامنے قیامت تاری ہو رہی ہے وہ منظر دیکھے گا قرآن نے منظر کشی کی ہے اِذَا سَمَاءٌ فَطْرَتْ جب آسمان پھٹ پڑے وَإِذَا الْكَوَاقِبُن تَثَرَتْ اور جب تارے جھڑ پڑے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور جب سمندر بہا دیے جائیں وَإِذَا الْكُبُورُ مُحْفِرَتْ اور جب قبرِ قُرِ دی جائیں عَالِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدْدَمَتْ وَأَخْرَتْ ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے پھر کیا ارشاد ہوتا ہے ذرا غور سے سنیے یا ایوہ الْإنسانُ مَا غَرَّقَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ اے آدمی تجھے کس چیز نے فرید دیا اپنے کرم والے رب سے جھنجوڑا ہے ہمیں رب کا کلام پڑھے تو سہی سمجھے تو سہی کس کس انداز میں ہمیں یاد دلایا گیا ہے اے میرے پیارے اور مہترم اسلامی بھائیو ایک سورت کا نام ہی سورہ قیامہ ہے ارشاد ہوتا ہے لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ روزِ قیامت کی قسم یاد فرماتا ہوں وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت بنامت کرے کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمانہ فرمائیں گے بَلَا قَادِرِينَ عَلَا عَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَةِ کیوں نہیں ہم قادر ہیں کہ اس کے پور ٹھیک بنا دیں ہماری انگلیوں کے پور ایسے ہیں فنگر پرنٹس جسے کہا جاتا ہے کروڑوں عربوں لوگ دنیا میں ہیں کسی ایک کے فنگر پرنٹ دوسرے سے میچ نہیں ہوتے یہ رب ہے یہ اس کی قدرت کا نظارہ ہے جو ہماری آنکھ کی پتلی ہے آج دنیا میں آئی ٹیسٹ ائرپورٹس پر کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری آنکھ کی پتلی ہے عربوں لوگ دنیا میں بستے ہیں رب کریم نے سب کی پتلی الگ بنائی ہے وہ سب کی آنکھ کی پتلی الگ ہے وہ ایسا قدرت والا رب ہے پھر میرے پیارے اسلامی بھائیوں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے پوچھتا ہے قیامت کے دن کب ہوگا سنو سنو قرآن کہتا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرِ پھر جس دن آنکھیں چندھی آئیں گی وَخَسَفَ الْقَمَرِ اور چاند گہے گا وَجُمْعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرِ اور سورد اور چاند ملا دیے جائیں گے پھر انسان کیا کہے گا یَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَ اِذِنْ اَيْنَ الْمَفَرِ اس دن آدمی کہے گا کدھر بھاگ کر جاؤں کدھر چھپوں اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں قرآن مجید فرقان حمید میں اور کئی مقامات پر ہمیں ڈھڑایا گیا ہے ہمیں یاد دلایا گیا ہے سورہ انشکاک پڑھیں کیا ارشاد ہوتا ہے اِذَا سَمَاءٌ شَقَّتْ جب آسمان شک ہو وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور اپنے رب کا حکم سنیں اور اسے سزاوار یہی ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ جب زمین دراز کی جائے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور جو کچھ اس میں ہے ڈال دے اور خالی ہو جائے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور اپنے رب کا حکم سنیں اور اسے سزاوار یہی ہے پھر رب کیا فرما رہا ہے اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے پھر اس سے ملنا ہے اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی اس دن کسی اور انداز میں سورہ غاشیہ میں کیا بیان ہوتا ہے بے شک تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی وَجُوْهِنْ يَوْمَئِذِنْ خَاشِعَةِ کتنے ہی مو اس دن زلیل ہوں گے عاملتن ناسبہ کام کریں مشکت جھیلیں تسلا ناراً حامیہ جائیں بھڑکتی آگ میں آج دنیا میں چہرہ حسین ہو چمکتا ہو لوگ واوا کریں اس کی تمنا ارے میری عزت و معاشرے میں قیامت میں وہ لوگ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے زلیل ہو جائیں گے جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے اور سنو سنو اس دن کچھ خوش نصیب ہوں گے جن کے چہرے چمکتے ہوں گے قرآن کہتا ہے اسی صورت میں آگے ارشاد فرمایا وجوہیں یوم اذن ناعمہ کتنے ہی موں اس دن چین میں ہیں لسعیہ را دیا اپنی کوشش پر راضی فی جنت عالیہ بلند باغ میں ہیں اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو میں کس کس صورت کی بات کروں کہاں کہاں میرے رب نے ہمیں ڈرائیا ہے ہمیں جنجوڑا ہے قرآن نے کہ دیکھو ایک دن ہے جس دن جواب دینا ہے سورہ کارعہ کئی بار سنی ہوگی کبھی سوچا اس صورت میں کیا کہا گیا ہے کارعہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے رب ارشاد فرماتا ہے دل دہلانے والی کیا وہ دہلانے والی یہ قرآن کا اسلوب ہے پہلے بیان ہوتا ہے پھر سوال ہوتا ہے اور تُو نے کیا جانا کیا ہے دہلانے والی جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے آپ نے پتنگے دیکھے ہوں گے بارشوں میں وہ پتنگے جو اڑتے ہیں آدمی اس طرح پھیلے پتنگوں کی طرح کبھی ادھر جاتا ہوگا کبھی ادھر جاتا ہوگا اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون آپ نے کبھی رضائی والے کے پاس دیکھا ہوگا جب وہ اون دھنکتا ہے تو اون کے گالے روئی کے گالے اڑتے ہیں یہ بڑے بڑے پہاڑ قیامت کے دن دھنکی ہوئی اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے پھر کیا فرمایا اے اپنے مال کو تولنے والو اے اپنے اسٹیٹمنٹ کو دیکھ کر خوش ہونے والو اے اپنے اساسوں کا حساب کر کے مطمئن ہو جانے والو کہ چلو پہلے دو لاکھ کب ہے جناب مالک تھا اب چار لاکھ ہو گئے ارے اب تو پچیس لاکھ ہو گئے اس قیمت بڑھ گئی پروپرٹی کی اب میں کروڑ پتی ہو گیا دن بدن اساسیں بڑھتے جا رہے ہیں وزن بڑھتا جا رہا ہے اتمنان بڑھتا جاتا ہے اور جو غریب جو مسکین جو فقیر ہوتا ہے وہ اسی بات کو دیکھ کر افسردہ رہتا ہے وہ پیسے والا بن گیا وہ مالدار ہو گیا میں غریب رہ گیا ارے ان دنیاوی معاملات کو تولنا چھوڑ دو اس دن ایک میزان لگے گا ایک اسکیل ہوگا اور اس پر عامال توڑے جائیں گے قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ فَكُلَتْ مَوَازِينُ تو جس کی تولے بھاری ہوئیں نیکیہ زیادہ ہوئیں فَهُوَ فِي عِيشَتِ الرَّادِيَةِ وہ تو من مانتے عیش میں ہیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ اس دن جس کی عامال نیکیاں کم ہوئیں تولے ہلکی پڑی قرآن کہتا ہے فَأُمْهُ حَاوِيَةِ وہ نیچہ دکھانے والی گود میں ہیں پھر سوال ہوتا ہے وَمَادْرَا كَبَاهِيَةِ اور تُو نے کیا جانا کیا نیچہ دکھانے والی نارن حامیہ آگ شولے مارتی اے میرے پیار اسلامی بھائی میں نے آپ کو رب کے کلام سے چند آیتیں سنائی ہیں یہ وہ حقیقت ہے یہ وہ دن ہے جس کا سامنا ہم سب نے کرنا ہے اسی دن کو ڈے آف ججمنٹ کہا جاتا ہے اسی دن کو انصاف کا دن کہا جاتا ہے وہاں بات بنانے کی مجال نہیں ہوگی دنیا میں امتحان دیتے ہیں دوبارہ موقع مل جاتا ہے امتحان دینے کا ایک سال دوبارہ پڑھنا پڑ جاتا ہے قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن ایک ہی امتحان ہوگا فیصلہ ہوگا ڈیسیشن ہوگا اور تیہ کر دیا جائے گا کہ کون مجرموں کے ساتھ جائے گا اور کون نیکو کاروں کے ساتھ جنت کی طرف چلا جائے گا روایتوں میں آتا ہے اس دن آئیے یہ تو میں نے قرآن پاک کی کچھ آیتیں پیش کی اب علماء اکرام کی کتابوں سے احادیث کے ذریعے جو ہمیں علماء نے قیامت کے دن کے بارے میں بتایا ہے آپ سے میں گزارش کروں گا جو یہاں موجود اسلامی بائی ہیں وہ بھی اور مدری چینل کے ناظرین بھی بہار شریعت مفتی امجد علی آزمی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اس کا پہلا حصہ ضرور پڑھیں آپ نے جو اس میں قیامت کا نقشہ کھیچا ہے آئیے ان میں سے چند مدری پھول پیش کرتا ہوں کہ یہ دن ہوگا کیسے یہ تاری کیسے ہوگا اے میرے پیارے اور مہترم اسلامی بھائیوں یاد رہے کہ جسم کے اجزاء اگر سے مرنے کے بعد متفرق ہو گئے ہوں گے مختلف جانوروں کی غزہ ہو گئے ہوں گے مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے ننگے بدن ننگے پاؤں اور ناختنا اٹھیں گے میرے پیارے اسلامی بھائیوں بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا سے سوال کیا جسم پر کپڑا نہیں ہوگا کیا کوئی ایک دوسرے کو دیکھے گا نہیں حدیث پاک کا بفہوم ہے میرے آقا فرماتے ہیں مسیبت ایسی ہوگی تکلیف ایسی ہوگی وحشت ایسی ہوگی کہ کوئی کسی کو دیکھنے کا لیے اس کی آنکھیں نہ اٹھیں گی بہرحال کوئی پیدل کوئی سوار اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے کسی سواری پر دو کسی پر تین کسی پر چار کسی پر دس ہوں گے اور کافر مو کے بل گسٹتے ہوئے میدان حشر کی طرف جائے گا اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کسی کو ملائکہ گسٹ کر حشر کی طرف لے جائیں گے اور کسی کو آگ ہاک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی یہ میدان حشر ملک شام میں قائم ہوگا زمین ایسی ہموار ہوگی کہ ایک کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے گا زمین تامبے کی ہوگی اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا کچھ روایتوں میں آتا ہے سوا میل کے فاصلے پر ہوگا آج سورج نو کروڑ میل دور ہے ایک تحقیق کے مطابق نو کروڑ تیس لاکھ مائلز سورج زمین سے دور ہے اور اس دن ایک میل دور ہوگا پیر میں چپل نہیں ہوں گے آج جون جولائی کی گرمیوں میں ننگے پیر ایک منٹم کھڑے نہیں رہ سکتے تامبے کی زمین پر سورج سوا میل پر اور جناب ننگے بدن ننگے پیر کھڑا ہونا ہوگا اور میرے پیارے اسکامی بھائیوں اب مٹی کی زمین ہے اور اس وقت تامبے کی زمین ہوگی اللہ کی پناہ بھیجے کھولتے ہوں گے اس کسرت سے پسینہ نکلے گا کہ ستر گز زمین میں جسب ہو جائے گا پھر جو پسینہ زمین نہ پیسکے گی وہ اوپر چڑھے گا کسی کے ٹکنوں تک ہوگا کسی کے گھٹنوں تک کسی کی کمر تک کسی کے سینے تک کسی کے گلے تک اور کافر کے تو مو تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈپکیا کھائے گا اس گرمی کی حالت میں جو پیاس کی کیفیت ہوگی وہ محتاج بیان نہیں زبانیں سوک کر کانٹا ہو جائیں گی بازوں کی زبانیں مو سے باہر نکل آئیں گی دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے ہر مبتلا بقدرِ گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا جس نے چاندی سونے کی زکاة نہ دی ہوگی اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی پر داغ کریں گے جس نے جانوروں کی زکاة نہ دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے اور وہ جانور اپنے سینگوں سے اسے مارتے اور اپنے پاؤں سے رونتے ہوئے اس پر سے گزریں گے جب سب اس طرح گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے یوں ہی ہوتا رہے گا یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ فقط ایک گرمی کی مشکل ہی اگر بیان کر دی جائے تو یہی مسئیبت بہت بڑی ہے آج ہمیں گرمی میں کھڑا کر دیا جائے اور پسینے میں ہم شرابور ہوں آپ کبھی کبھی کام سے واپس آتے ہوں گے بڑے تھکے وے ہوتے ہوں گے گرمے آ کر کوئی سوال کرے تو ہم کیا کہتے ہیں ابھی بہت گرمی ہو رہی ہے ابھی بہت تھکا ہوا ہوں ابھی بہت ٹینشن میں ہوں ابھی مجھ سے کوئی بات نہ کرو ابھی مجھ سے کوئی سوال نہ کرو اللہ اللہ اس دن اس قدر گرمی میں اب کیا ہوگا سنیے صرف یہی ایک تکلیف نہیں ہوگی صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ باوجود ان مسئیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا یہاں تو گھر جاتے ہیں تو تھنڈا گلاس لے کر بچوں کی امی خڑی ہوتی ہے بیٹا باپ کو کبھی کبھی پنکھا دے دیتا ہے اتنی بڑی مسئیبت اور کوئی پرسان حال نہ ہوگا بھائی بھائی سے بھاگے گا ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے بیوی بچے الگ جان چھڑائیں گے ہر ایک اپنی اپنی مسئیبت میں گرفتار کون کس کا مددگار ہوگا اے میرے پیارے اسلامی بھائیو اب حضرت آدم علیہ السلام حکم ہوگا اس ذرا منظر سوچئے گرمی کا عالم پسینہ بہرہا ہوگا زمین تانبے کی اور جناب شدت کی اس وحشت میں اب حضرت آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا جائے گا قرآن آپ پڑھتے ہیں سورہ یاسین کئی بار سنتے ہیں آپ نے یہ آیت کئی بار سنی ہوگی وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آج کے دن مجرِمُوہ الگ ہو جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کوئی اعلان ہوگا کہ اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کر دو عرص کریں گے کتنے میں سے کتنے اے اللہ میں کتنے میں سے کتنوں کو الگ کر دوں ارشاد ہوگا ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے الگ کر دو نو سو ننانوے جہنمیوں کی لائن میں لگا دیے جائیں گے ایک ہوگا جو ان میں سے جنتیوں کی طرف جائے گا یہ وہ وقت ہوگا الفاظ سنیئے میرے پیارے اسلامی بھائیو یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بھوڑے ہو جائیں گے حمل والی کا حبل ساکت ہو جائے گا لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہیں حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے روایتوں میں آتا ہے اس دن ایک بچہ اپنے والد کو دیکھے گا کہ والد مجرموں کی لائن میں لگا ہے بیٹا کہے گا اببہ جان آپ مجرموں کے ساتھ ایک مقتدی امام کو دیکھے گا کہ امام مجرم کی لائن میں لگا ہے مقتدی کہے گا ہم تو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے جواب ملے گا میں دیکھی تمہارے سامنے تو کرتا تھا اکیلے میں گناہوں سے باز نہیں آتا تھا کسی ایسے مبلغ ایسے واز کرنے والوں کو لوگ مجرم کی لائن میں دیکھیں گے جس کا بیان سن کر نیک بن گئے ہوں گے کہیں گے حضرت آپ کی باتیں سن کر تو ہم نیک بنیں آپ مجرموں کی لائن میں وہ کہیں گے میں تمہیں تو نیکی کی بات کرتا تھا خود نیکی نہ کرتا تھا اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا آج لوگوں سے عیب چھپا لیتے ہیں آج مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا میں جو چاہے کرنا چاہوں کرلوں ظالم سوچتا ہے آج مظلوم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جوک لوٹنا ہے لوٹ لو آج ڈکیتی کرنے والا سوچتا ہے ارے میں ڈکیتی کرتا ہوں مجھ پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا دہشتگردی کرنے والا سوچتا ہے ارے آج مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے آج چوری کرنے والا سوچتا ہے میرا روب ہے میں جب پسٹل دکھاتا ہوں سامنے والا ڈر کے ساری جیب کھالی کر دیتا ہے آج اپنی ماں کو ستانے والا اپنے باپ کو ستانے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں پیسے کباتا ہوں میری ماں کو میرے ماں تحت ہونا چاہیے میرے باپ کو مجھ سے اوچھی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے آج راتوں کو چھپ چھپ کر بدکاری کرنے والا شراب پینے والا جھوہ کھیلنے والا بے ہیائی کے کام کرنے والا نہ محرم لڑکیوں سے دوستیاں کرنے والا سوچے آج تو کوئی نہیں دیکھ رہا اڑالو جتنے گل چھڑڑے اڑانے ہیں اس دن اعلان ہوگا مجرموں الگ ہو جاؤ امام اہل سنت ہمیں اسی دن کی یاد دلاتے ہوئے بتاتے ہیں دیکھو یہاں چھپ کر گناہ نہ کرو آلہ حضرت کہتے ہیں چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے وہاں نہیں بات بنانے کی مجال وہاں یہ نہیں کہہ سکو گے نہیں نہیں اللہ میں نے یہ نہیں کیا تھا میں نہیں کیا میرا جرم نہیں تھا ارے وہ دن وہ ہوگا جب قرآن کہتا ہے اليوم نختم علا فواہیم بندہ کہے گا مولا میں نے گناہ نہیں کیا یہ نامہ اعمال میں غلط لکھا ہے تو رب ارشاد فرمائے گا ہم گواہ پیش کریں گے بندہ سوچے گا میں نے تو اکیلے میں گناہ کیا تھا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا گواہ کیا سے آ گیا قرآن کہتا ہے اس دن ان کے موہ پر مہر لگا دی جائے گی اس کے ہاتھ گواہی دیں گے یہ ہاتھ بولیں گے ہاں ہاں مولا میں نے گناہ کیا تھا میں نے ظلم کیا تھا میں نے ان ہاتھوں سے بے ہیائی کے کام کیے تھے یہ ہاتھوں کو غیر محرم عورتوں سے مس کیا تھا اس دن پیر گواہی دیں گے بھاں ربے قریب میں لے کر گیا تھا اسے گناہوں کے اڈوں کی طرف کوئی بات بنانے کی مجال نہیں ہوگی امام اہل سنت لکھتے ہیں وہاں نہیں بات بنانے کی مجال چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے بس ماننا پڑے گا کیا ہے ہاں میں نے کیا ہے اس دن مافی نہیں چلے گی آج باغ لو مافی بندہ اس دن کہے گا مولا ایک موقع دے دیں بس ایک چانس اور دے دے اب نیکیاں کروں گا اب گناہ نہیں کروں گا اب سجدے کروں گا مگر اس دن موقع نہیں ملے گا ذرا سوچو ساری زندگی عیش کرتا رہا اور اگر قیامت کے دن مجھے مجرموں کی لائن میں کھڑا کر دیا گیا ہم نے سنا اس دن کچھ مو ہوں گے جو سلیل ہوں گے اگر قیامت پہ سلیل ہو گیا تو مجھ سے زیادہ بیکار کون رہا مجھ سے بڑا ناکام کون رہا آج دنیا میں خوبصورت ہوں قیامت کی دن چہرہ سیاہ پڑ گیا تو مجھ سے بڑا ناکام کون ہوگا اس دن کی تیاری کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیو آگے سنیئے صدر شریعہ فرماتے ہیں ابھی ایک مصیبت ہو تو بیان کی جائے دو مصیبت ہو تو بیان کی جائے سو ہوں تو بیان کی جائے ہزار ہوں تو بیان کی جائے فرماتے ہیں یہ سب تکلیفیں دو چار گھنٹے دو چار دن دو چار ماں کی نہیں بلکہ قیامت کا دن تو پچاس ہزار برس کا ایک دن ہوگا قریب آدھا گزر جائے گا پچیس ہزار سال تو اسی تکلیف میں گزر جائیں گے انتظار میں گزر جائیں گے پھر میرے پیارے اسلامی بھائیو اہلِ محشر آپس میں مشورہ کریں گے چلو چلو کسی سفارشی کے پاس چلتے ہیں کوئی تو ہماری مدد کرے اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹے تیہ ہوگا کہ چلو حضرت آدم علیہ السلام وہ سلام کے پاس چلتے ہیں وہ سب کے باپ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دستِ قدرت سے بنایا ہے جنت میں رہنے کو جگہ دی اور مرتبہِ نبوت سے سرفراز فرمایا ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے وہی ہم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے غرض تمہارے لوگ لرستے کامتے حضرتِ آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اے آدم آپ اب البشر ہیں اللہ عزیز و عزیز نے آپ کو اپنے دستِ قدرت سے بنایا ہے اور اپنی چنی ہوئی روح آپ میں ڈالی ہے اور ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا ہے جنت میں آپ کو رکھا آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے آپ کو صفی کیا کہ آپ دیکھتے نہیں ہم کس حالت میں ہیں آپ ہماری شفاعت کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے فرمائیں گے میرا یہ مرتبہ نہیں ہے مجھے تو آج اپنی جان کی فکر ہے میرے رب عزیز نے ایسا غضب نہ پہلے فرمایا جو آج فرمایا ہے نہ آئندہ فرمائے تم ایسا کرو کسی اور کے پاس جاؤ اب یہ محشر والے ایک در سے واپس ہو کر دوسرے در کی طرف چلیں گے اب کہیں گے ہم کس کے پاس جائیں آپ ہی بتائیں فرمائیں گے نو کے پاس جاؤ وہ پہلے رسول ہیں زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں لوگ اسی آلت میں حضرت نو کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ان کے فضائل بیان کریں گے عرض کریں گے حضور آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے وہ ہمارا فیصلہ کر دے یہاں سے بھی وہی جواب بلے گا کہ میں اس لائق نہیں مجھے اپنی پڑی ہے تم کسی اور کے پاس جاؤ عرض کہیں گے آپ ہی ہمیں بتائیں کس کے پاس جائیں فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ کہ ان کو اللہ تعالی نے مرتبہ خلط سے ممتاز فرمایا ہے لوگ ان کے پاس جائیں گے وہ بھی یہی جواب دیں گے آج مجھے اپنا اندیشہ ہے جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ مختصر یہ کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجیں گے وہاں بھی یہی جواب ملے گا حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے وہاں بھی یہی فرمایا جائے گا کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں آج میرے رب نے وہ غزب فرمایا ہے جو پہلے کبھی نہیں فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے تم کسی اور کے پاس جاؤ لوگ عرض کریں کہ حضور ہمیں آپ کس کے پاس بھیجتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تم ان کے حضور حاضر ہو جاؤ جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی ہے جو آج بے خوف ہیں اور وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو وہ خاتم النبیین ہیں وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے انہی کے حضور حاضر ہو وہ ضرور شفاعت کریں گے اب یہ سارا محشر یہ کافلہ یہ گھبرائے ہوئے یہ پریشان حال یہ غربی کے ستائے ہوئے یہ پیاس کے مارے ہوئے ساکیے کوسر کے دربار میں حاضر ہوں گے ارز کریں گے یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی حضور کے ہاتھ اللہ نے فتح باب رکھا ہے آج حضور مطمئن ہیں ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل بیان کر کے ارز کریں گے حضور ملاعظہ تو فرمائیں ہم کس مسئیبت میں ہیں حضور ملاعظہ تو فرمائیں ہم کس مسئیبت میں ہیں کس حال کو پہنچے حضور بارگاہ خداوندی میں ہماری شفاعت فرمائیں اور ہم کو اس آپس سے نجات دلوائیں جواب میں میرے آقا ارشاد فرمائیں گے انا لہا میں اس کام کے لیے ہوں وَأَنَا صَاحِبُكُمْ میں ہی وہ ہوں جسے تم جگہ جگہ ڈھونڈ آئے یہ فرما کر میرے آقا رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے ارشاد ہوگا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ کہو تمہاری بات سنی جائے گی جو مانگو گے وہ ملے گا شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں پھر شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا میرے آقا گناہگاروں کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے نکالیں گے انہیں جنت کی طرف ڈالیں گے میرے آقا کسی گناہگار کے پلڑے کو بھاری کر رہے ہوں گے کسی اپنے پیاسے امتی کو اپنے ہاتھوں سے جامعے کوسر پلائیں گے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں میرے آقا ہی وہ حسنی ہیں اس دن وہی مددگار ہیں کہ جب انسان پریشان ہوگا آقا کا امتی دکھی ہوگا میرے آقا داد رسی فرمائیں گے ذرا سوچیں اور نبی اپنے تمام لوگوں کو کسی اور کے پاس بھیج دیں گے مگر حضور کا کیا فرمان ہوگا مولانا حسن رضا خان صاحب قیامت کے اس پرحول منظر کو کس طرح بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا کسی کو لے کے چلیں گے پھرشتے سوئے جہیں کسی کے بارے میں حکم دے دیا جائے گا اسے جہنم میں لے جاؤ وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا کسی کو کوئی قریب ترازو کوئی لبے کاؤسر کوئی سراد پہ ان کو پکارتا ہو اتنی فریاد ہو رہی ہوگی مگر قربان جائیے ہمارے آقا پر کیا فرماتے ہیں مولانا حسن رضا خان وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ میرے آقا کو اپنا اندیشہ نہیں بگر پھر بھی حجوم فکر و تردد میں گھر گیا ہو عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا کبھی ادھر دوڑیں گے کبھی ادھر جائیں گے کبھی اس کو نکالیں گے کبھی اسے بچائیں گے اے میرے پیارے اسلامی بھائیو اب اس پورے بیان میں ہمیں کچھ باتیں جو قرآن کے ذریعے جو احادیث کے ذریعے سیکھنے کو مل رہی ہیں نبی پاک کے ہم اممتی ہیں خدا کی قسم یہ بہت بڑا ہمارے رب کا ہم پر احسان ہے میرے آقا فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے تمام نبیوں کو قیامت کے دن نور کے ممبر عطا کیے جائیں گے میں اس وقت تک اپنے ممبر پر نہ بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک اممتی کو داخل جنت نہ کروا ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کا مفہوم ہے مجھے کہا گیا مجھے ازن دیا گیا کہ یا تو تمہاری آدھی امت کو بخش دیا جائے یا تمہیں شفاعت دی جائے میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے شفاعت کو قبول کر لیا ہے ہمارے آقا ہمیں نہیں جانے دیں گے وہ ہمیں ضرور اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے ہمارا یقین ہے مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں کیا میں نے اور آپ نے اپنے آقا علیہ السلام کو خوش کرنے والے کام کیے ہیں میرے آقا ہی کی تو حدیث ہے اس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہو ہمیں تو محبت ہمارے مسلمانوں کو محبت کافروں سے ہو گئی آقا کے نافرمانوں سے ہو گئی فلم ایکٹروں سے ہو گئی گانے باجے سننے سنانے والوں والیوں سے ہو گئی ہمیں تو بے حیائیوں سے محبت ہو گئی بدکاروں سے محبت ہو گئی آج نوجوان اپنا آئیڈیل کسی کو بنا بیٹھا ذرا سوچو اگر کسی کافر کے ساتھ ہشر ہو گیا تو کیا کرو گے وہ تو مجرموں کی لائن میں ہوگا کہیں میں اس سے محبت کرنے کی وجہ سے میں بھی اس لائن میں نہ چلا جاؤں یاد رکھے صالحین الگ ہوں گے اولیاء الگ ہوں گے صحابہ الگ ہوں گے انبیاء الگ ہوں گے نیک لوگ الگ ہوں گے اور وہاں رشوت خور سود خور ماباپ کو ستانے والے ظلم کرنے والے قتل کرنے والے دکیتیاں مارنے والے ترہ ترہ کے جرائم کرنے والے بے حیائی کے کام کرنے والے وہ الگ ہوں گے اگر میرا بھی انہی سے پیار ہے میں بھی انہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں میری دوستیاں بھی انہی سے ہیں تو کہیں ہم میں سے بھی کوئی شخص ان کے ساتھ نہ اٹھایا جائے ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایک ہی ہستی ہے جو کام آئے گی اس دن آپ نے دیکھا انبیاء منع کر دیں گے مگر میرے آقا وہ ہیں جو اس دن شفاحت فرمائیں گے مگر نبی پاک کا یہ حکم تو ہم تک پہنچا ہے نا نماز پڑھو کہ میری آنکھوں کی تھندک ہے اگر اس دن ہم بھیکاری کی مانند آقا کی بارگاہ میں نماز پڑھو میری آنکھوں کی تھندک ہے تم تو ایک وقت نماز نہیں پڑھتے تھے کیا بنے گا ہمارا اگر آقا نے یہ فرما دیا کہ یہ حدیث پاک تم تک نہ پہنچی جس کا مفہوم ہے کہ جس جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں آج نہ ہمارا چہرہ سنتوں والا نہ لباس سنتوں والا نہ باتیں سنتوں والی نہ کردار سنتوں والا اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ دنیا بہت تھوڑی ہے اس میں رہ کر ایسے کام کر لو کہ قیامت کے دن آقا ہمیں اپنے دامن میں چھپا لے یاد رکھو اگر آقا ناراض ہو گئے نا ساری دنیا راضی ہو جائے ساری دنیا میں عزت بڑھ جائے اور اگر نبی پاک ناراض ہو گئے امیرے الہ سنت لکھتے ہیں نا بروز حش گر چشم کرم مجھ پر نہ کی تو پھر آقا بروز حش گر چشم کرم مجھ پر نہ کی تو پھر میں جا کر کس کے دامن میں چھپوں گا یاد رسول اللہ سبی ٹھکرا چکے گر تم بھی مجھ سے ہو گئے ناراض قسم رب کی کہیں کا نار ہوگا یاد رسول اللہ بروز حش میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یاد رسول اللہ آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں آج ایسی پکی نیت کرو دنیا کی عزت دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اس دن آمال زیادہ ہوں آمال نامہ وزنی ہو جائے اس دن چہرہ چمکدار ہو اس کی فکر کیجئے اس دن نامہ آمال پڑھے تو شرم نہ آئے آج یہ نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز کزا نہیں ہوگی رمضان کے پورے روزے رکھیں گے سلمِ ڈرابے نہیں دیکھیں گے گانے باجے نہیں سنیں گے اپنے والدین کو نہیں ستائیں گے نامہرب عورتوں سے دوستی نہیں کریں گے اور بھی بہت سارے برائی کے کام ہیں حرام کمانے والا حرام کمانے سے توبہ کرے جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولنے سے توبہ کرے کیوں ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے رب اور اس کا حبیب ناراض ہو جائے اے میرے پیار اسلامی بھائیو یہی دعوت اسلامی کے مدری ماحول کا مقصد ہے ہمارے اجتماعات کا مقصد ہوتا ہے کہ دنیا میں رہ کر ہمیں آخرت کی تیاری کروائی جائے اگر دنیا میں رہ کر تیاری نہ کی تو بعد میں تیاری کا کوئی موقع نہ ملے گا رب کریم سے دعا ہے مولا کریم ہم سب کو جو نیتیں کی ہیں اس پر استقامت عطا فرمائے بیان کے آخر میں وہ اشعار واقعی ہمارے پاس تو نہ الفاظ ہیں نہ وہ انداز ہے ایک ولی کامل کے کلم سے لکھے گئے میری مراد مجدد دین و ملت پروانہ شمی رسالت میرے آقا رحمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے کلم سے قیامت کی حول ناکیوں سے بچنے کے لیے جو دعا لکھی گئی اس کو مل کر پڑھ لیتے ہیں ہاتھ اٹھا لیجئے یا الہی گرمیے محشر سے جب پڑھ کے بدن دامنے محبوب کی تھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاسے ساکیے کوثر شہجودو عطا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باقیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیاء کا ساتھ ہو یا الہی سرد مہری پر ہو جب خرشید حشر سیدے بے سایہ کے زلے لوا کا ساتھ ہو یا الہی جب پڑے محشر میں شورے دار ہوگی امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو اور یا الہی نام اے اعمال جب کھلنے لگے یا الہی نام اے اعمال جب کھلنے لگے عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو آمین بجاہ نبی نبی صلی اللہ تعالی علیہ پیرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جہتا مجھے سرکارنے کا جانے نہ دیا مجھے 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 موسیقی